السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ایک جنگ چھیڑی ہے ایک ڈیکلیئر وار انسانیت کے خلاف اس کی اور اس کے جو عزائم ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آئے پھر عبد کے بیان میں قیامت کے جو واقعات ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے سامنے رکھے اور عزل اور عبد کے درمیان جو یہ دنیا کی زندگی ہے اس میں بھی بڑے اہم واقعات رونما ہوئے اور تذکیر بے ایام اللہ کے زیل میں یعنی وہ بڑے بڑے دن کے جس میں اللہ تعالی نے قوموں کی نافرمانیوں پر ان کو تباہ و برباد کیا تو اس زیل میں چھے قوموں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ وہ ہم نے کل اس کا متعلق کیا تین قومِ عبراہیم علیہ السلام سے پہلے کی اور تین قومِ عبراہیم علیہ السلام کے بعد کی اور انیس میں رکوع کے آخر میں جرابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق کی اصل بنیادیں ہیں وہ بھی الحمدللہ بڑا اہم موضوع تھا جو کہ آیا تھا اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان اور ان کی توقیر اور تعزین اور ان کی دین کے لیے جو نصرت ہے اس مشن میں ان کا دست و بازو بننا اور جو نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے قرآنِ مجید اس کی اتباہ یہ وہ چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی اصل بنیادیں ہیں جن کا تقاضہ مجھ سے اور آپ سے ہے اور یہ ہم نے آیت نمبر ایک سو ستاون میں کل ہم نے اسی پر بات کا اختتام کیا تھا اب یہ جو بیسویں رکوع کا آغاز ہے یہ جو آیت ون ففٹی ایٹھ ہے یہ عالمگیر رسالت کے اعلان پر بڑی اہم آیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس عالمی رسالت کا اعلان کیا جا رہا ہے اور یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول یہ تمام انسانیت کی طرف اللہ کے بھیجے وے رسول ہیں اور یقیناً رسولوں کی جو آمد ہے وہ حجت کے لیے ہوتی ہے جہاں ایک طرف وہ رحمت بن کر آتے ہیں جہانوالوں کے لیے وہاں وہ اتمام حجت کے لیے بھی آتے ہیں فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اے لوگوں یہ بات ہم نے سمجھی تھی نقطے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول آئے ان کی دعوت خاص قوم کی طرف تھی ان کے رسالت ایک خاص قوم کی طرف تھی وہ آفاقی نہیں تھی تو ان کی دعوت میں یا قوم کے الفاظ آپ کو تقرار کے ساتھ ملیں گے اور جیسے کل ہم نے چھے قوموں کا تذکرہ سمجھا اس میں بھی یا قوم یا قوم کے الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں ہر رسول کے حوالے سے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ آفاقی ہے تو آپ کی دعوت میں الفاظ ملیں گے یا ایوہ النَّاس تو قُلْ یا ایوہ النَّاسِ اے نبی آپ فرمائیے کہ اے لوگوں انی رسول اللہ علیکم جمعا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف یعنی سب کی سب تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں اللَّذِ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ اللہ کے جس کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت یعنی مجھے رسول بنا کر بھیجنے والی وہ ذات ہے کہ جو آسمان و زمین کا اصل مالک ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُو اور کیونکہ وہی اصل مالک ہے پوری کائنات کا سب کچھ بنانے والا وہی ہے تو وہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یوہی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے اور رکھتا ہے اور وہی موت دے گا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّي پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وہ کے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر وَكَلِمَاتِهِ اور اس کے تمام کلاموں پر وَتَّبِعُوهُ تو پھر یہ ہے کہ اسی کی تم پیروی کرو لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُون کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ اللہ تعالی ہمیں جو بھی یہ حکمات ہیں ایمان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے حوالے سے اللہ تعالی ہمیں اس پر کاربند فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اب فرمایا جارہا ہے کہ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّتُنِ يَحْدُونَ بِالْحَقِ وَبِهِ عَدِلُونَ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ وہ ہوا جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور وہ اسی کے مطابق عدل کرتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں وَقَدْتَ عَنَا هُمُسْنَتَئِ عَشْرَتَ عَذْبَاتًا اُمَامًا فرمایا جارہا ہے کہ ہم نے پھر انہیں تقسیم کر دیا بارہ قبائل یعنی گروہ گروہ کی صورت میں بارہ قبیلوں میں یہ بارہ نسلی قبائل تھے یعنی جماعتیں تھیں بنی اسرائیل میں وَاوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اب وہ واقعہ کا تذکرہ ہے کہ جب یہ فیرون کی چنگل سے نکل کر اور دریا پار ہوئے موزانہ طور پر اور سہرہ سینہ میں پہنچے ہیں تو جہاں بھوگ لگی تو من و سلوہ اترا دھوب کی تپش ہوئی تو بادنوں کی سائے ہو گئے اور پانی پیاس لگی ہے پانی درکار تھا تو اب پانی کہیں نہیں تھا لکو دکھ سہرہ تھا دلازہ یہ ہے کہ اب وہ واقعہ آ رہا ہے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان پر اسہ مارا اور اس سے بارہ چشمنٹ جو ہے وہ پھوٹ نکلے وَاوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اِزِسْتَسْقَاهُ قَوْمُ کہ جب ان کے قوم نے ان سے پانی مانگا اَنِذْرِبْ بِعْسَاكَ الْحَجْر کہ آپ اپنا جو اصح ہے وہ اس چٹان پر ماری فَمْ بَجَسَتْ مِنْحُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا تو اس سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے کیونکہ بارہ قبائل تھے اگر ایک چشمہ نکلتا تو اس میں بھی جلائی جھگڑی شروع ہو جاتے تو بارہ چشمیں الگ الگ ہر قبیلے کا وہ پھوٹ نکلا اور دوسری مہروانی اور رحم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ ہوا کہ قَدْ عَلِمَا كُلُّ اُنَا سِمْ مَشْرَبَهُمْ کہ ہر قبیلے نے اپنا جو پینے کا گھاٹ اور پینے کا چشمہ تھا وہ بھی پہچان لیا وَننہ اس پہ بھی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہوتا کہ ٹھیک ہے الگ الگ چشمہ تو پھوٹا لیکن کوئی کہتا ہے یہ میرا چشمہ ہے مجھے یہ والا چشمہ چاہیے نہیں بلکہ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ بھی پینے کا وہ بھی پہچان لیا وَضَلَّنَّ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ اور پھر ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا عبر اس کا سایہ کیا وَعَنْزَلْنَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا یعنی سلوہ یہ چھوٹے چھوٹے بٹیر کی جیسے پرندے جھن کے جھن اترتے تھے اور آسانے کے ساتھ یہ شکار کرتے تھے اور استعمال کرتے تھے اور یہ شبنم کی طرح قطرے گرتے تھے اور مٹھاس اس میں ہوتی تھی تو یہ میٹھے کے طور پر کھاتے تھے جس کو یہاں من جو ہے وہ کہا گیا فرمایا تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو ہم نے تمہیں رز دیا ہے لیکن ہوا کیا فرمایا جارہا ہے وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ قَانُوا اَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا ہم پر کوئی انہوں نے ظلم نہیں کیا بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں ہی پر ظلم کرتے تھے کس طرح سے یعنی اس عظیم کھانے کو نظر انداز کر کے وہ ہم سورہ بخرا میں پڑھ آئے کہ پوری لسف سامنے رکھ دی موسیٰ علیہ السلام کی کہ ہمیں یہ کھانا نہیں چاہیے منو سلوہ ہم کھا کھا کے تھگ گئے اور ہمیں تو یہ یہ چیزیں چاہیے پوری لسف جو ہے وہ سامنے آگئی تھی تفصیل ہم نے سورة البخرا میں سمجھی فرمایا اور جب ہم نے ان سے کہا یعنی ان سے جب کہا گیا کہ تم اس شہر میں رہو وَقُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شَيْتُمْ اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو با فراغت وَقُولُوا حِتَّةَ اور تم یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ حِتَّةٌ اے اللہ ہمیں بغش دے اے اللہ ہمیں بغش دے یہ واقعہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے تفصیل سے کہ جری کو عریحہ شہر اب یہ فاتح بن کر اس میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ حِتَّةٌ حِتَّةٌ کہتے داخل ہونا لیکن اس لفظ کو اس حکم کو زمان کو ذرا لوج دے کے انہوں نے موڑ کر مڑوڑ کر اور حِنتَةٌ حِنتَةٌ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں گندم چاہیے گندم چاہیے وَقُولُوا حِتَّةَ اور حِتَّةَ کہتے ہوئے یعنی اللہ تو بغش دے یہ کہتے ہوئے داخل ہونا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَةَ اور دروازے میں آجزی کے ساتھ سجدے کی کیفیت میں داخل ہونا یعنی تمہارے اندر وہ تکبر اور غرور نہ ہو کہ جو ایک فاتح جو بھی ہوتا ہے اور دنیا دار ایک جو بھی فاتح ہوتا ہے اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے اور یعنی گردن میں سریعے جو ہے وہ آ جاتے ہیں تو تمہاری یہ کیفیت نہ ہو بلکہ بہت آجزی کے ساتھ داخل ہو اور یہاں پر وہ واقعہ بھی ذہن میں لے آئے ہیں نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جب فتح کرنے کے لئے اور فتح ہو گیا مکہ اور آپ اس میں داخل ہو رہے ہیں ایز فاتح تو آپ کے داخلی کی جو کیفیت روایات میں آتی ہے کہ کس طرح سے جس جانور پر آپ سوار تھے تو اس کے بالوں سے آپ کی پیشانی جو ہے وہ چھو رہی تھی اتنی آنجزی کی کیفیت میں آپ مکہ میں جو ہے وہ فاتح بن کر داخل ہو رہے تھے تو فرمایا کہ نَغْفِرْ لَكُمْ خَتِی آتِكُمْ ہم تمہیں تمہاری خطائیں تم سے بغض دیں گے سنزید المحسنین اور ہم پھر انقریب زیادہ دیں گے مزید دیں گے احسان کرنے والوں لیکن پھر ہوا کیا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پس بدل ڈالا ان میں سے ظالموں نے اس بات کو برخلاف اس بات کے جو ان سے کہی گئی تھی یعنی ہتت ان کے بجائے ہنتت ان کہتے جو ہے وہ داخل ہوئے فَرْمَا يَسْلِمُونَ سو ہم نے ان پر پھر عذاب بیجھا آسمان سے باس اب اب اس کے جو وہ ظلم کرتے تھے اب اس کے بعد یہ جو رکون نمبر 21 ہے اور آیت نمبر 163 یہاں سے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ اسحابِ سبت کا واقعہ ہے کہ جو تفصیل سے اللہ تعالیٰ اب ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں یعنی ایک تذکرے کے طور پر تو پہلے یہ اسحابِ سبت کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے لیکن اب یہ پورا تفصیل سے واقعہ ہے کہ جو اب ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے اور یہ واقعہ کا جو جسٹ ہے جو اس کا خلاصہ ہے اور اس کا جو اصل جو حاصل ہے جو ہمیں سمجھایا جانا مقصود ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے امتوں پر ایک بہت اہم ذمہ داری ڈالی ہے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی اور احادیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے رکتے رہو اگر تم یہ کرو گے تو اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوں گی اور اگر تم نے اپنا یہ فریضہ چھوڑ دیا آپ تم پر آئیں گے اور تم اللہ سے دعائیں کرو گے لیکن اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا تو یہ عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کہ جیسے کہ یہ فریضہ سورہ العمران آیت دمبر 110 ہم نے متعلق کی یہ ہمارے کاندوں پر یہ فریضہ ہے کنتم خیرہ امتن اخرجتن ناس تم بہترین امت ہو اور لوگوں کے لیے برپا کیے جائے ہو اس کی اصلاح کے لیے اور تعمرونا بالمعروف تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے رکو گے تو یہ بحیثیت امت یہ آج ہمارا بھی فریضہ ہے ہمارے کاندوں پر نیکی کا حکم برائی سے رکنا یہ عمل چھوڑا تھا صاحب کا امت مسلمہ بنی اسرائیل میں سے اس کے ایک گروہ نے ویسے تو پوری امتی بحیثیت اس فریضے سے بلکل پہلو تحیب ارتری تھی لیکن خاص طور پر یہ جو اصحاب سبت ہیں ان میں خاص طور پر یہ مسئلہ آیا تھا اور یہ پورا واقعہ ہے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اصل میں یہ ایک گروہ تھا بنی اسرائیل کا جو سمندر کے کنار آباد تھے اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کی جو تقویم ہے وہ اس طرح سے رکھی ہے کہ سات دن اس میں رکھے ہفتے میں سات دن رکھے اور ایک دن جو ہے وہ جمعہ کا رکھا جمعہ مبارک اور یہ رکھا کہ تاکہ چھ دن لوگ جو ہے وہ محنت کریں اور ایک دن جو ہے وہ اپنی عبادت کے لئے مخصوص کریں اور اللہ تعالیٰ نے شروع سے جمعہ کا دن عبادت کے لئے مختص رکھا ہے اہل ایمان کے لئے اپنے بندوں کے لئے لیکن پھر یہ جو یہودی تھے خاص طور پر یہ جو بھی قبیلہ فلعہ انہوں نے پھر اپنے انبیاء کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش کی اور یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ جمعہ کا دن نہیں چاہیے بلکہ عبادت کے لئے ہمارے لئے ہفتے کا دن مقرر کر دیا جائے تو لازہ یہ ہفتے والے اس لئے کہلاتے ہیں صحاب صبح کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے کہنے پر ہفتے کا دن عبادت کے لئے مختص کر دیا ان کے زد کی وجہ سے لیکن پھر ان کا ایک امتحان لیا اور وہ امتحان یہ لیا کیونکہ یہ آباد تھے سمندر کے کنارے ساری جو ایکنومک ایکٹیوٹی تھی وہ مشلیوں کے شکار پر تھی تو لازہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا چھے دن جو ہے جو کہ شکار کرنے کی ان کو اجازت تھی اور ہفتے کا دن ان کے لئے مختص تھا کہ تمہیں پورا دن کوئی ایکنومک ایکٹیوٹی نہیں کرنی صرف جو ہے وہ عبادت کے لئے مختص کرنا اور امتحان ساتھ میں یہ لیا کہ چھے دن جو ہے وہ ہفتے کے علاوہ سمندر میں مشلیاں جو ہے وہ بلکل نہیں آتی تھی یعنی جب ان کو شکار کی اجازت تھی یعنی ہفتے کے علاوہ اس دن مشلیاں آتی نہیں تھی کیونکہ مشلیوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ چھے دن جو ہے وہ ہمارا شکار کیا جائے گا اور ہفتے کے دن ان پر جو ہے وہ قدغن لگی بھی تھی انہی کے کہنے پر مختص کرنے کی وجہ سے زد کی وجہ سے کہ پہ بھی پورا دن عبادت کرنا ہے مشلیوں کو شکار نہیں کرنا اور مشلیوں کو بھی بہرحال ادازہ ہو گیا کہ اب ہفتے کے دن ہمیں نہیں پکڑا جاتا تو یہاں الفاظ بھی آتے ہیں شر رعا وہ الفاظ ابھی ہم پڑھ لیں گے کہ وہ مشلیاں ہفتے کے دن سمندر کی سطح پر جو ہے وہ آتی تھی ونہ تو وہ نیچے تیرتی ہیں لیکن اب یہ اٹکلیاں کرتی ہوئی اوپر اس طرح سے جو ہے وہ آتی تھی اوپر تولادہ یہ ہے کہ اب یہ کڑا امتحان ان کا ہو گیا ہفتے کے دن مشلیاں آ رہی ہیں شکار کرنی سکتے بقیہ دن جو ہے وہ شکار کرنے کا تھا چھے دن اس میں مشلی آئی نہیں رہی تو رعا زب انہوں نے ہیلا کیا اللہ کی شریعت میں اللہ کی حکم میں ہیلا کیا ہیلے سے کیا مراد ہے کہ بظاہر تو اللہ کے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے لیکن اس میں کچھ جو ہے وہ اپنے بہانے سے جو ہے وہ اپنا کام بھی نکال لینا یہ ہے اصل میں کہ جو کہ ہیلا کہلاتا ہے انہوں نے کیا کیا کہ اب ہفتے کے دن کیونکہ مشلیاں آتی تھیں تو اب انہوں نے سمندر سے جو ہے نا وہ نالیاں بنائیں اور نالیاں بنا کر جو ہے وہ آگے گھڑے کر لیے گھڑے بڑے بڑے اب نالیوں کے ذریعے سے پانی آتا ہے اور پانی کے ذریعے سے مشلیاں بھی ہفتے کے دن جو ہے وہ آ جاتی تھیں اور گھڑے میں وہ اسٹور کر لیا کرتے تھے مشلیوں کو اور ہفتے کے دن گھڑوں سے مسئلہیں نہیں پکڑتے تھے شکار نہیں کرتے تھے اور بقیہ دن اگلے دنوں میں جا کے جو ہے وہ گھڑوں سے مسئلہیں نکال کے اور شکار کر کے اور استعمال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی ہم نے تو ہفتے کی دن کچھ کیا ہی نہیں اللہ کی حکم کی تعمیل کے ہم تو اپنے عبادت میں لگے ہوئے تھے لیکن یہ ہے اصل میں وہ حیلہ اور یہ حیلہ سازی دیکھیں آج ہمارے درمیان بھی اس طرح سے ہے میں ایک صرف مثال دے دوں آپ کو یعنی زکاة کی ادائیگی ایک سال گزرنے پر جو بھی صاحب نصاب ہے اسے ڈھائی فیصد دینا ہے اب جناب شہر صاحب کو اب پورا سال ہونے کو ہے کوئی ایک مہینہ جو ہے وہ رہ گیا ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ اسے زکاة دینی ہے ڈھائی فیصد اب وہ کیا کرتا ہے ہیلہ سازی کرتا ہے وہ ایک مہینے پہلے اپنی جو ایماؤنٹ ہے وہ اپنے ایکاؤنٹ سے نکال کر اپنے بیگم صاحبہ کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے تھا اور وہ ایک سال وہ مکمل نہیں ہوتا اس کو اس ایماؤنٹ کر جو بھی نصاب اس کا بنتا ہے وہ بیگم صاحبہ کے ایکاؤنٹ میں چلی گئی تلازہ آپ زکاة نہیں دی یہاں اپنے آپ کو بچا لیا ہیلہ سازی کی اب جب بیگم صاحبہ کو پورا سال ہونے کو آیا تو وہ ایک مہینہ پہلے وہ سارا ایکاؤنٹ میں جو بھی بینک بیلنس تھا وہ شاہر صاحب کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا تو اس طرح سے یہ ہیلہ سازی اگر آپ کے بات سمجھ میں آگئی ہے تو یہی ہیلہ سازی یہاں پر اصحاب سبد نے کی ہفتے والوں نے کی کہ گھڑے نالیاں بنا لیں نکال لیں اور گھڑے کھود لیں اور نالیوں کے ذریعے سے مسئلیں آگئیں اور اگلے دلوں میں جا کے شکار کر لیا کرتے تھے اب اس زمن میں تین گروہ ان کے درمیان پیدا ہو تین گروہ پہلا گروہ وہ تھا کہ جو کہ یہ حرام خوری کر رہا تھا ہیلہ سازی کر رہا تھا نافرمانی کر رہا تھا دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو بلکل نیوٹرل تھا نہ وہ اس حرام خوری میں ملوث تھا اللہ کے نافرمانی میں وہ ملوث نہیں تھا لیکن وہ اپنا دینی فریضہ انجام نہیں دے رہا تھا وہ کونسا عمر بالمعروف و نحین المنکر والا وہ پہلے گروہ کو اس منکر سے روک نہیں رہا تھا بلکل نیوٹرل تھا تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو واقعیتاً اس حرام خوری میں ملوز بھی نہیں تھا اور وہ اپنا دینی فریضہ بھی جو ہے وہ ادا کر رہا تھا عمر بالمعروف نہیں نیمونکر کا اور وہ ان کو روک رہا تھا کہ بھئی خدا کے لیے یہ اس سے باز آ جاؤ اور یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی اور پھر اللہ کا غزب اس کا تم شکار ہو جاؤ گے تو اس سے باز آ جاؤ یہ تین گروہ پیدا ہوئے اور دوسرا جو گروہ تھا وہ بار بار کہتا تھا تیسرے گروہ سے کہ جو دینی فریضہ کی ادایگی وہ کر رہا تھا کہ بھئی تم کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو کیوں اپنا وقت ان پر جو ہے وہ ضائع کر رہے ہو ان کو تو ماننا ہی نہیں ہے تو لہذا اپنے کام سے کام رکھو ان پر تو آئے گا اللہ کا عذاب تو تیسرا گروہ وہ کہتا تھا کہ نہیں ہم یہ اپنا دینی فریضہ جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں کہ تاکہ شاید ہمارے سمجھانے سے یہ نافرمانے سے بچ جائیں اور تاکہ پھر ہم اللہ کے حضور اپنی معذرت بھی جو ہے وہ پیش کر سکیں حضور بھی پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے اپنا کام کیا تھا ماننا نہ ماننا بھی ان کے سپر تھا تو لہذا یہ ہے کہ پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عذاب آیا تو صرف اس عذاب سے وہ گروہ بچا لیا گیا کہ جو اپنا دینی فریضہ ادا کر رہا تھا اور اس عذاب میں مقتلع ہوئے لیکن اس عذاب میں وہ لوگ بھی مقتلع ہوئے کہ جو دوسرا گروہ تھا کہ جو بلکل نیوٹرل تھا اور اپنا دینی فریضہ ادا نہیں کر رہا تھا تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ نہیں ان منکر خاص طور پر اس کی جو اہمیت دین اسلام میں ہے وہ پورے واقعے سے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا جا رہا ہے صاحب کا امت بنی اسرائیل کا یہ واقعہ اس کے گروہ کا واقعہ بطور عبرت اب آئیے اس مختصر سے تشریح کے بعد اور تمہید کے بعد اب یہ آیات سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا فرمایا کہ وَسْعَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي قَانَتْ حَاظِرَةَ الْبَحَرَ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی آپ ان سے اس بستی کے مطالق ذرا پوچھئے تو صحیح کہ جو دریا کے کنارے پر آباد تھی اور یہ بنی اسرائیل کے ہاں بہت معروف یہ اپنا ان کا گروہ تھا یعنی یہ ان کے چرچے جو ہے وہ اچھی طرح سے ان کے درمیان موجود تھے اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ کس کی بات ہو رہی اِذْ يَعْدُ نَفِ السَّبْتِ کہ جبکہ انہوں نے ہفتے کے دن میں وہ حصے بڑھنے لگے اِسْتَعْتِهِمْ هِيْتَانْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعَ اور ہفتے کے دن ان کے ہفتے کے دن جبکہ وہ ان کے عبادت کے لئے مختص تھا اور شکار پر پابندی تھی تو اللہ فرما رہا ہے کہ مچھلیاں ان کے سامنے اٹکلیاں کرتی ہوئی شُرْعَ خُلَّمْ خُلَّا وہ جو ہے وہ آتی تھی وَيَوْمَ لَا يَذْبِتُونَ لَا تَعْتِهِمْ اور جس دن سبت نہ ہوتا یعنی ہفتے کا دن نہ ہوتا دیگر دنوں میں وہ آتی نہیں تھی گزالک اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ہم انہیں آزماتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے اب اس کے بعد تین گروہوں کا تذکرہ ہے فرما جا رہا ہے کہ وَيِسْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا لِمَ تَعِزُونَ قَوْمًا تم ایسے قوم کو کیوں جو ہے وہ نصیت کرتے ہو اب یہ کونسا گروہ ہے یہ دوسرا گروہ کے جو کہ نیوٹرل تھا لہذا وہ آکے تیسرے گروہ سے کہہ رہا ہے جو اپنا دینی فریضہ ادا کر رہا تھا کہ بھئی تم کیوں ایسی قوم کو نصیت کرتے ہو کہ اللہ مُحْلِقُهُمْ کہ جن کو اللہ تعالیٰ حلاق کرنے والا ہے اَوْ مُعَزِبُهُمْ عَزَابًا شدیدًا اور یا یہ کہ ان پر کوئی شدید عذاب ہے جو کہ وہ دینے والا ہے تو جواب دیکھیں کتنا پیارا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں واقعیتاً اس کا احساس وہ نصیب فرما دے اس ذمہ داری کا تیسرے گروہ نے کہا کہ قَالُوا مَعَزِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ نمبر ایک وَلَعَلْ لَهُمْ يَتَّقُونَ اور نمبر دو دو باتیں انہوں نے کہیں انہیں کہا کہ تاکہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت جو ہے وہ پیش کر سکے اور یہ ہے کہ شاید کہ یہ ہمارے سمجھانے سے تقویٰ کی رویش جو ہے وہ اختیار کر لیں اپنی جو بھی یہ ہیلہ سازی ہے اور حرام خوری ہے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں فَلَمَّا نَسُوْ مَا ذُكِّرُوْ بِهِ تو فرما جا رہا ہے کہ جب وہ بھول گئے کہ جو انہیں بات سمجھائے گئی تھی یا جس بات کی انہیں نصیت کی گئی تھی اَنجَئِنَا لَذِينَ يَنْحَوْنَا اَنِسُوْ تو نتیجہ یہ نکلا اللہ فرما رہا ہے کہ جو برائی سے روکتے تھے ہم نے صرف ان کو بچا لیا وَأَخَذْنَا لَذِينَ زَلَمُ بِعَذَابٍ بَعِيْسٍ بِمَا قَانُوا يَفْسُقُونَ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا برے عذاب میں اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے یعنی بچائے کون گئے صرف وہ گروہ جو کہ اپنا فریضہ ادا کر رہا تھا برائی سے روک رہا تھا نہیں یعنی منکر جو ہے وہ ادا کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ظلم پکڑا دونوں گروہوں کو اور اس کی وضاحت بھی آگے سورہ انفال آیت نمبر پچیس انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی تو اس میں بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا مفہوم ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے عذاب میں صرف وہی مبتلا نہیں ہوتے جو ظلم کرنے والے ہیں بلکہ یہ کہ جو ظلم کو روکنے والے نہیں ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں بستے وہی ہیں کہ جو اپنا دینی فریضہ جو ہے وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر نہیں ان منکر کے حوالے سے وہ جو روایت میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی مسلم کی روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ان منکر کو واضح فرمایا کہ من رآ منکم منکرن فلیغیر حبیتی تم میں سے جو کوئی کسی برائے کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے ہاتھ سے جو ہے وہ روکتے ہیں اور ہاتھ سے روکنے کے لئے لازمات ہے قوت جو ہے وہ درکار ہوتی ہے پار جت درکار ہوتی ہے وہ ایگزیکیٹیو باڈی ہے جو کہ واقعہ تن ہاتھ سے جو ہے وہ روک سکتی ہے فَإِلَّمْ يَسَّتِي فَبِلِسَانِ اور اگر تم میں اتنی سطاعت نہیں ہے کہ تم ہاتھ سے کسی برائے کو روک سکو جہاں تو تمہارا اختیار ہے تم برائے کو جو ہے وہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو جہاں اختیار نہیں ہے تم بے بس ہو تو لازہ کم از کم زبان سے تو برائے کو برا کہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ بہیائے کہ تم نے اڑے ہر جگہ جو ہے وہ کھول کے رکھے میں ہر گھر کو تم نے بہیائے کا اڑا بنا دی ہے یہ الیکٹرونک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے پیبرہ کو کھلی جو ہے وہ ازادی دے دی ہے تو برائے کو زبان سے جو برا کہو اور آپ نے فرمایا اگر اتنی بھی جو ہے وہ کیفیت ایسی ہے نامسائد اتنے حالات ہیں کہ مو سے اور زبان سے کہنا جو ہے برائے کو وہ کافی مشکل ہو رہا ہے تو کم از کم دل میں تو برائے کو برا جانو اور فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درزہ ہے غیرت دلائے جارہی کہ تم دنیا میں کبھی بھی کہ نعرے جو ہے وہ لگاتے ہو اور کبھی بھی کم پر افتفا نہیں کرتے دین کے معاملے میں کم درجے پر تم افتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ صرف دل میں جو ہے وہ برا جان رہے ہو اتنی قوت پیدا کرو کہ زبان سے برائے کو برا کہو اتنی قوت پیدا کرو کہ ہاتھ سے اس کو روک سکو تو روکو یہ ہے اصل میں نحیہ نمونکر کی اہمیت اور وہ روایت بھی یاد کر لیجئے یہی پر کراس ریفرنس میں بہت مناسب ہوگا یہاں نوٹنگ اس کی اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نحیہ نمونکر کی اہمیت واضح کرتے ہوئے مثال دے آپ کہ ایک جہاز میں لوگ سفر کر رہے ہیں پہلی منزل پر کچھ لوگ ہیں دوسری منزل پر اور نیچے جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں پانی جو ہے وہ اوپر منزل والوں کے پاس ہے تو اب جو نیچے والے ہیں وہ بار بار جو ہے وہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بار بار جانے سے اوپر والے تنگ ہو رہے ہیں تو اب وہ نیچے والے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم سمندر سے ہی جو ہے وہ پانی حاصل کر لیں اور انہیں سوچا کہ ہم یہ کشتی سے جو ہے وہ ایک پھٹا نکال کر اس میں سراغ کر کے اور نیچے سے ہی سمندر سے پانی حاصل کر لیتے ہیں اور اوپر والوں کو ہم تنگ نہیں کرتے ہیں اب یہ پورا واقعہ مثال بیان کر کے اللہ کے رسول اہمیت واضح کر رہے ہیں نہیں ان ان منکر کی آپ فرماتے ہیں کہ اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو اس عمل سے نہیں روکا تو وہ تو ڈوبیں گے ڈوبیں گے وہ اوپر والوں کو بھی لے کے ڈوبیں گے یعنی پھر وہی کیفید ہوگی کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے تو برحال یہ ہے کہ اگر امت نہیں ان ان منکر چھوڑتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو منکرات کرنے والے ہیں وہی بس جو ہے وہ ہلاکت خیزی کا دوچار ہوں گے عذاب کسی دوچار ہوں گے نہیں بلکہ یہ ہے کہ جو نہیں روکنے والے وہ بھی جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں واقعیتا جو بھی یہ دینی فریضہ ہمارے کندوں پر ہے اللہ تعالی اس پر ہمیں واقعیتا کاربند ہونے کی توفیق نصیب فرمائے فرمایا کہ وَأَخَسْنَا لَزِينَ زَلَمُ بِعَذَابٍ بِعِسِمْ بِمَانْ قَانُوا يَفْسُخُونَ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے انہیں پکڑ لیا برے عذاب میں کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے فَلَمَّا عَتَوْ أَمَّا نُوْهُ عَنْهُ فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ مزید اس سرکشی میں آگے بڑھے اور حس سے گزرے مزید اس سے سرکشی کرنے لگے کہ جس سے انہیں روکا گیا تھا منع کیا گیا تھا قُلْنَا لَهُمْ قُونُ قِرَدْتَنْ خَاسُئِينَ تو انہیں حکم دیا کہ تم ظلیل و خوار بندر بن جاؤ یعنی پھر اللہ تعالی نے آگے بڑھ کر مزید ان پر جو عذاب بھیجا ہے بدترین کہ ان کی شکلیں جو ہے وہ مس کر دیں بندروں کے مانند کر دیں لہذا عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ یہ تین جو منقرات کے لیولز اللہ کے رسول نے بیان فرمائے کہ برائی سے ہاتھ کو روکنا زبان سے برا کہنا دل میں برا جاننا یہاں میں اور آپ اپنے آپ سے ذرا سوال کریں اپنے گریبانوں میں ہم سب جھاکیں کہ ہم ان تین گروہوں میں سے کس گروہ میں شامل ہیں یعنی یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں یعنی ہم برائی کو ہاتھ سے روکنے والوں میں شامل ہیں کیا زبان سے جو ہے وہ برائی کو برا کہنے والوں میں شامل ہیں یا دل سے جو ہے وہ برائی کو برا جاننے والوں میں شامل ہیں بلکہ ہماری جو پکچر بحیثت مجموعی اس وقت نظر آتی ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ ما شاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی دی ہے لیکن اکثریت کا معاملہ امت مسلمہ کے یہ ہے کہ ہم تینوں گروہ میں شامل نہیں بلکہ ہم برائے کو جہاں وہ عام کرنے والے ہیں نہ برائے کو روکنے والے نہ برائے کو برا کہنے والے نہ برائے کا احساس کرنے والے دل میں برا جاننے والے بلکہ ہم برائے کو پھیلانے والے ہیں فلم و ڈرامو کی پروپگیشن ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں دوسروں کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں تو ہم معاشرے کو ایک فنکار اور مراسی دینا چاہ رہے ہیں اپنی اولاد کی صورت میں لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں واقعیتاً ان چیزوں سے محفوظ فرمائے تو یہ اتنا گناونہ جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی نہیں ان منکر کا فریضہ انجام نہ دینے کی وجہ سے ان کی شکلیں بندروں کی مانند کر دیں فرمائے اور جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا لَيَبْعَسَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ البتہ وہ ان یہود پر لازمان بھیجتا رہے گا قیامت تک کے لیے ایسے افراد مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَزَابِ کہ جو انہیں برے عذاب سے جو ہے وہ تکلیف دیتے رہے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود کے لیے ان کی نافرمانیوں کے وجہ سے یہ ایسے افراد مسلط کیے تاریخ گواہ کس طرح نبوکت نظر بخت نصر کے ہاتھوں کئی لاکھ یہودی مارے گئے ٹائٹس رومی کے ہاتھوں ان پر عذاب آیا ہٹلر کے ہاتھوں جو ان پر بدترین عذاب آیا فرما اِنَّ رَبَّكَ الْأَسْحَرِيُ الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارا جلد یعنی وہ رب تمہارا وہ جلد عذاب دینے والا بھی ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے یہ دونوں تقصفیر کے روخ اللہ کی سامنے رہیں گے تو بندہ کانٹے کی طرح اللہ کی شریعت پر عمل پیرا ہو جائے گا ورنہ ڈس بیلنس ہوتا ہے وَقَتْعَنَاهُ فِي الْأَرْضِ أُمَمَا پھر ہم نے انہیں زمین میں جدہ جدہ کر دیا متفرق کر دیا یہود کو جائے وہ بکھیر دیا وہ آپس میں متحد نہ ہو سکے اور کسی قوم کا ایک جگہ جمع ہونا اکثریت میں ہونا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا فضل اور اس کا عنام ہوتا ہے اور یہ امتوں میں تقسیم ہو جانا بڑھ جانا نظریاتی سطح پر اور دیگر وجوہات کی بنا پر تو یہ واقعیتاً یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے فرمایا کہ ہم نے ان یہود کو زمین میں بکھیر دیا متفرق کر دیا گرو گرو کر دیا منہمو صالحون ومنہم دون ازالک ان میں سے کچھ تو نیکوکار ہیں اور کچھ ہیں جو ان کے علاوہ ہیں کیا مطلب کہ جو نیکوکار نہیں ہیں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْسَيِّعَاتِ اللَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے انہیں عزمایا اچھائیوں سے بھی اور برائیوں سے بھی تاکہ وہ رجوع کریں اور یہ یہود کو جب اسائی سے دیں اچھائیوں سے جو ہے وہ ازمایا حسنات سے نعمتیں نازل کی تو ان کا طرز عمل ہم نے سمجھا کہ کس طرح سے انہوں نے کفران نعمت کی اور یہ ہے کہ کہہ دیا کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم جو ہے وہ غنی ہیں اور یہ ہے کہ جب افلاس و ناداری سے ان کو جو ہے وہ ازمایا تو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھیا ہے کہ ید اللہ مغلولہ کہ اللہ کا ہاتھ ہے کہ جو کہ تنگ ہیں مازل اللہ سمہ مازل اللہ تو ہم نے انہیں حسنات اور سیئیات دونوں سے ازمایا لَعَلْ لَهُمْ يَرْجِعُونَ کتاکہ وہ رجوع کریں فَخَلَفَ مِمْ بَعْدِهِمْ خَلْفُونَ اب وارثین کتاب کا جو برا طرز عمل ہے وہ ہمارے سامنے بطور عبدرت رکھا جا رہا ہے فرمایا جا رہا ہے کہ پیچھے آئے ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ وَرِسُ الْكِتَاب وہ کتاب کے وارث ہوئے یَا خُزُونَ عَرَضَ هَذَ الْعَدْنَ اور وہ اس ادنا زندگی کا ازباب لیتے ہیں یعنی وہ راضی ہو گئے ادنا اور حقیر اس دنیا کے مال و ازباب پر یعنی کتاب میں تحریف کرنا شروع کر دی یہود نے جس طرح سے اور آیتوں کو جو ہے وہ فتوہ فروشی کر کے جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیا چند ٹکوں کے عوض یہ وارثین کتاب کا برا طرز عمل ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ہمیں محفوظ فرمائے اور حدیث میں بھی دیکھیں الفاظ ہیں ناخلف لوگوں کے حوالے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ اصحاب ہوتے تھے اس کے کچھ حواری ہوتے تھے کہ جو نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکرتے تھے لیکن پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے کہ جو کرتے وہ تھے کہ جس کا حکم نہیں دیا گیا اور یعنی کہتے وہ تھے کہ جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے کہ جس کا حکم نہیں دیا گیا یہ دو کام کرتے تھے قول اور فیل کا تضاد اور کرتے وہ تھے کہ جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ان سے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن شمار ہوگا جو ان سے زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن شمار ہوگا جو ان سے دل سے جہاد کرے گا وہ مومن شمار ہوگا اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے وہ اس میں ایمان نہیں ہے وہی ایمان یعنی نہیں ان انکر کے تین لیولز ایک نئے انداز سے اللہ کے رسول نے یہاں پر بیان فرمائے اللہ تعالی ہمیں یہ جو وارثین کتاب ان کا جو برا طرز عمل ہے اس سے محفوظ فرمائے آج بھی ہم وارث ہیں کونسی کتاب کے یہ قرآن مجید یہ مکمل ذات حیات اب یا تو ہم اس پر عمل پیرا ہو کے پوری انسانیت کے سامنے رول موڈل بنیں گے یا اس پر اس کے احکمات سے پہلو تہی برت کے پوری انسانیت کو متنفر کریں جو کہ اس وقت ہم کر رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اس ادنا زندگی کا ازباب لیتے ہیں وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا اور کہتے ہیں کہ اب ہمیں بغز دیا جائے گا وَيَعْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَا خُزُو اور اگر ان کے پاس اس جیسا مال و ازباب پھر آ جائے تو بارہل یہ ہے کہ یہاں الفاظ معذوف ہیں کہ پھر اس کو بھی وہ لے لیں گے اللہ مِيُخَذْ عَلَيْهِمْ اِسَاقُ الْكِتَابِ اور فرمایا جا رہا ہے کہ کیا نہیں لیا گیا ان سے جو اہد کتاب یعنی تورات میں ان سے لیا گیا تھا جس کا تذکرہ ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے کہ اللہ يَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُ کہ وہ اللہ کے بارے میں نہیں کہیں گے مگر حق سج بات وَدَرَسُ مَا فِي اور انہوں نے پڑھا ہے جو اس تورات میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ اہد اور یہ حکم ان کو دیا تھا وَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور آخرت کا گھر وہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو دقوہ کے روی اختیار کرتے ہیں اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے غور و فکر نہیں کرتے اب اس کے برقس دیکھیں یہ سیملٹینیس کنٹراز جہاں وارثین کتاب کا برا طرز عمل اللہ نے بیان فرمایا اب وارثین کتاب کا جو اچھا طرز عمل ہے وہ بھی ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے یہ زمین برے لوگوں سے بھی خالی نہیں ہے اچھے لوگوں سے بھی خالی نہیں ہے فرما جا رہا ہے اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں کیا مطلب کہ اس کے احکمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں اس کے حقوق ادا کرتے ہیں وَاقَامُ السَّلَا اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اِنَّا لَا نُزِعُ عَجْرَ الْمُسْلِحِينَ تو بے شک ہم نیکوں کاروں کا عجر پھر زائے نہیں کرتے اب ان سے جو کوہِ تور بلند کر کے یہود سے جو اہد لیا گیا تھا اس کا تذکرہ آرہا ہے فرمایا کہ وَعِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ زُلَّا اور یاد کرو کہ جب ہم نے اٹھایا کوہِ تور پہاڑ کو ان کے اوپر كَأَنَّهُ زُلَّا کہ گویا کہ وہ سائبان ہے بلکل جو ہے وہ اوپر آ کر سائبان کی طرح ان پر جو ہے وہ مولک ہو گیا اور یہ بلکل یہ یقین کر رہے تھے کہ وَزَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُمْ بِهِمْ اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ گویا کہ اب یہ کوہِ تور ان پر گرا چاہتا ہے خُزُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّا یہ کوہِ تور بلند کر کے ان سے یہ میساق لیا گیا تھا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ مضبوطی سے اسے پکڑو وَسْكُرُو مَا فِي اور یاد کرو یاد رکھو کہ جو اس میں ہے اللہ کے حکمات اس کی تذکیر وہ تمہارے اندر ہو رہنی چاہیے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 172 ہے یہ عالمِ ارواح میں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اہد لیا تھا کہ جو معروف ہے اہدِ الَس کے نام سے اس کا تذکرہ اس کی تفصیل اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں اس زیل میں چند باتیں بہت بنیادی ہیں اس کو ذہن میں تازہ کر لیجئے انشاءاللہ تو یہ آیات سمجھنا آسان ہو جائیں گے دیکھیں انسان کے تین ادوار ہیں انسانی زندگی کے ایک دور ہے جو جس سے ہم ہو کے آگئے اور وہ عالم ہے عالمِ ارواح کا عالمِ ارواح کیا تھا کہ جس میں اللہ تعالی نے تمام ارواح پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کی روح کو جس میں میرے آپ کی روح بھی شامل تھی سب کو کلمہ کن سے جو ہے وہ پیدا کیا اور سب کو جمع کر کے اللہ تعالی نے ایک اہد لیا جس کا تذکرہ یہاں آرہا ہے وہ اہدِ الَسْت اور آپ نے فرمایا کہ الَسْتُو بِرَبِّكُم کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تمام ارواح نے یوننم اسلی جو قبول کیا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں یہ ہے عالمِ ارواح کہ جس میں ہم سے کس بات کا اہد لیا رب ہونے کا اقرال لیا اب دنیا میں آئے عالمِ دنیا میں تو عالمِ دنیا میں ہم سے تقاضہ کیا گیا کہ عبادت کرو او بدو ربکون اپنے رب کی جو ہے وہ عبادت کرو اور پھر عالمِ آخرت ہے کہ جس میں پھر اسی عبادت کے لحاظ سے کہ جو اللہ کا واقعی بندہ بنا تو اس کے لئے جنت ہے اللہ کی رضا ہے اور جس نے بندگی سے بغاوت کی تو اس کے لئے جہنم ہے اللہ کا غزب ہے تو یہ تین عالم ہیں عالمِ ارواح سے ہمارا سفر شروع ہوا اور یہ ہے کہ اب یہ عالمِ دنیا میں ہم سے عبادت کا تقاضہ کیا گیا وہاں ہم رب ہونے کا اقرار کر کر آئے یہ ایک محدود سے زندگی ہے کہ جس سے گزر کر یہاں موت آئے گی اور پھر ایک جاویدان زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی کہ جو شروع ہو جانی ہے وہ ہے عالمِ آخرت تو یہ انسانی زندگی کے تین عدوار ہیں اب یہ جو عالمِ ارواح میں رب ہونے کا قرار کیا اور دنیا میں آئے تو عبادت کا تقاضہ کیا تو یہ رب اور عبادت کا آپس میں کیا تعلق ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے یہاں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو عالمِ ارواح میں اللہ نے اہد لیا تو کیا وہ ہمیں یاد ہے تلالہ یہ ہے کہ اکثریت کا معاملہ تو یہ ہے ونہ یعنی کیفیت تو یہ ہی ہے کہ ہمیں یہ اہد جو ہے وہ یاد نہیں لیکن کسی اچھا یاد نہ ہونا کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واقعہ ہوا ہی نہ ہو تو یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں کہ رحمِ مادر میں ہم ایک عرصہ رہے ہیں لیکن کیا ہمیں یاد ہے ہمیں یاد نہیں تو ہمیں یاد نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واقعہ نہیں ہوا نہیں ہمارا یقین ہے ہماری observation ہے کہ بچہ جو ہے وہ رحم مادر میں ایک مخصوص وقت کے لیے وہ رہتا ہے بلکل اسی طرح واقعہ تو وہ ہوا عالمِ اروا کا وہ ہمیں یاد نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں یہ عہد جو ہے وہ پرو دیا رب ہونے کا اقرار ہماری فطرت میں یہ پرو دیا ہے سمو دیا ہے اور وہ عہد یہ ہے کہ جو ہماری فطرت میں پرو دیا گیا کہ جس کو بھی انسان اپنا رب مانتا ہے اس کی لازمان بندگی کرتا ہے جس کو بھی اپنا رب مانتا ہے انسان اس کی لازمان بندگی کرتا ہے یہ ہماری فطرت میں یہ عہد پرو دیا گیا ہے یاد نہیں ہے پرو دیا گیا اور فطرت انسان کی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بلکہ تبدیل نہیں ہونے کا جملہ تو صحیح نہیں رہے گا کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے یہ کس کا فرمان ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی مجوسی بناتے ہیں کیا مطلب ہے ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہو رہا ہے وہ وہی اہدِ الست رب ہونے کا اقرار اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے فطرت میں اس کے پرو دیا سمو دیا گیا لیکن یہ ہے کہ اب دنیا میں آکے انسان اپنا رب تبدیل کر لیتا ہے اور والدین اور اس کی جو گیدرنگز ہیں نفسانی خواہشات ہیں جو محول ہے اس کے رب کو تبدیل کر دیتا ہے اور کبھی مجوسی کوئی بن جاتا ہے کوئی نصرانی بن جاتا ہے کوئی عیسائی بن جاتا ہے لہذا یہ ہے کہ اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ جس کو رب انسان مانتا ہے اس کی لازمان بندگی کرتا ہے رب کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے وہ عبادت پر بھی جو ہے وہ حرض آتا ہے اب یہاں دنیا میں انسان آکے اللہ کو چھوڑ کر رب کس کو بنا رہا ہے اپنے نفس کو رب بنا رہا ہے قرآن مجید میں دو دفعہ یہ الفاظ آئے کہ ارائی تھا یا افرائی تھا من اتخذہ الہہو ہواہو کیا نبی آپ نے وہ شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہہ بنا لیا رب بنا لیا کیا مطلب نفس کو رب بنانا کہ من چاہی زندگی بسر کر رہا ہے رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب کی جو چاہتے وہ نہیں کر رہا جو من کی چاہتے وہ کر رہا ہے تو لہذا یہی کیا ہے نفس کو رب بنانا اسی طرح سے کبھی انسان کا مال جو ہے وہ اس کا رب بن جاتا ہے وہ نام کا تو عبد الرحمن عبداللہ ہوگا لیکن وہ عمل کے لحاظ سے عبد الدینار ہے عبد الدرہم ہے عبد الدولر ہے عبد الروبیہ ہے یعنی یہ ہے کہ وہ مال کا جو ہے وہ پرستش کرنے والا ہے وہ رب کا جو ہے وہ معبود اس کا معبود رب نہیں ہے وہ مال ہے یہی بجا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تئیسہ عبد الدیناری و عبد الدھرم حلاق و برباد ہو جائے دھرم و دینار کا بندہ وہ حلاق و برباد ہو جائے کہ جو رب کی عبادت نہیں کر رہا وہ مال کی عبادت میں سب کچھ کرنے کو تیار تو لہذا اب یہ انسان کے رب تبدیل ہو گئے قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو انسان کے سامنے بار 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 اس کے اصل رب کی پہچان ہے کہ جو کہ کراتا رب کون ہوتا ہے مشکل کشہ روزی رسہ پالنہار مالک اور ہر مالک اپنے جو بھی تحت اس کے جس کا بھی وہ مالک ہوتا ہے دو چیزیں لازمن وہ اس کو پروائیڈ کرتا ہے اس کو رزق فراہم کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اس کو امن دیتا ہے ہمارے بزرگ تھے رحمت اللہ بٹر صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت کرے وہ اس بات کو سمجھاتے تھے کہ بھئی اگر گاؤں دے ہاتھوں میں یہ زیادہ چیز آپ کو ملے گی کہ کوئی شخص اپنے گھوڑے کا مالک ہے تو لازہ یہ ہے کہ وہ گھوڑے کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرتا ہے باریچوں کے موسم میں وہ چارپائی خود باہر لاکے ڈال کے سوتا ہے اور گھوڑے کو جو ہے وہ اندر جگی میں رکھتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے روزانہ اس کو رزق بھی دیتا ہے چارہ بھی دیتا ہے یہ جب دونوں چیزیں مالک اس کو فراہم کر رہا ہے تو اب گھوڑے سے اس کا تقاضی کیا ہوتا ہے کہ بھئی جہاں میں صبح لگام اس کی کھیچوں کہ بھئی ادھر چلنا ہے دائیں طرف مڑنا ہے تو لازہ اب وہ تقاضی کرتا ہے اس کا مالک کہ یہ دائیں طرف میرا حکم مانے اور مڑے لیکن اگر گھوڑا کہا ہے کہ نہیں میں دائیں طرف نہیں میں بائیں طرف جاؤں گا اڑی کرے تو اب مالک کی طرف سے کیا لگتا ہے چابک لگتا ہے یہ چابک مالک کا لگانا کوئی گھوڑے پر ظلم ہے نہیں یہ اس کا حق ہے کہ جب وہ یہ دو چیزیں وہ فرام کر رہا ہے اسے رزق بھی فرام کر رہا ہے اس کی حفاظت جو ہے وہ کر رہا ہے تو اب اس کا تقاضی ہے کہ وہ میرا کہاں مانے تو لازہ اب دیکھیں یہ رب جو کہ اصل اس کے مانے کیا ہے مالک اور دو چیزوں کے حوالے سے یہ پہچان کرائی گئی خود قرآن مجید میں بھی کہ تمہارا اصل مالک کون ہے سورہ قریش میں دیکھیں الفاظ کیا ہیں فَلْيَابُدُوا رَبَّ حَاظَ الْبَیْتِ ان سے کہا گیا کہ بھئے اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو اہلِ قرآن سے اور وہ اچھیں دنہ جانتے تھے کہ اس رب کا مالک کون ہے تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اب رب کون ہوتا ہے اَلَّذِي عَتْعَامَهُمْ مِن جُو وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْف وہ رب کے جس نے تمہیں جو ہے وہ بھوک میں کھانا کھلایا رزق فرام کیا اور خوف سے جب وہ امن بکشا تمہاری حفاظت کی تو ہر مالک کے یہ دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ وہ میری عبادت کرے میرا کہا مانے تلازہ رب ہونے کا اقرار عالمِ اروا میں اور دنیا میں آنے کے بعد عبادت کا تقاضی ہے جو مجھ سے اور آپ سے کیا گیا اور آپس کا تعلق یہ ہے جس کو بھی انسان اپنا رب مانتا ہے اس کی لازمان جب وہ بندگی کرتا ہے اور یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں انسان آکے اپنا رب تبدیل کر لیتا ہے اور اصل رب کی پہچان قرآنِ مجید نے بار بار کرائی یہ ہے پورا فلسفہ اہدِ الاس کا اب انشاءاللہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آئے گی فرمایا کہ وَعِذَ آخَذَ رَبُكَ مِن بَنِ آدَمَ مِن زُهُورِهِم زُرِّيَتَهُ اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے نکالی اولادِ آدم کی پسے ان کی اولاد تمام ارواح کو کلمہِ کن سے جو ہے وہ پیدا کر کے اور اللہ تعالیٰ نے اہد لیا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور انہیں ان کے جانوں پر خود گواہ بنایا اور کیا اہد لیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا تو سب نے یعنی نے مسئلی جواب دیا کہ اللہ کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں شہیدنا ہم اس بات پر گواہ ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ ہم آج یہ تم سے اہد اس لئے لے رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب تمہیں دوبارہ لوٹنا ہے ہماری طرف تو قیامت کے دن آ کے تم ہم سے یہ نہ کہہ دو کہ اللہ ہم اس اہد سے جو ہے وہ بخبر تھے غافل تھے تو لہذا آج ہم یہ اہد تمہیں یاد بھی دلا رہے ہیں اور یہ اہد تم کر کے آئے ہو رب ہونے کا اقرار عالمِ ارواح میں اور تمہاری فطرت میں یہ شہ پوشیدہ ہے کہ جس کو رب مانتے اس کی لازمان بندگی کرتے ہو تو فرمایا جا رہا ہے کہ اَوْ تَقُولُ یا تم یہ کہہ دو ہمارے پاس آکے کہ اِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَ مِنْ قَبْلُ کہ شرک تو اس سے قبل ہمارے باپ دادا ہی جو صرف کیا تھا وَكُنَّا ذُرِيَةً مِمْ بَادِهِمْ اور ان کے بعد ہم ان کی اولاد ہوئے تو ہم بھی ان کے دکھر دیکھی اس شرک میں جو ہے وہ مبتلہ ہو گئے اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا نہیں یہ پتہ نہ ہونے کے حوالے سے اب یہ یاد دلائے جا رہا ہے کہ جو شرک تم آج کر رہے ہو اس کی ممانیت اللہ تعالیٰ نے تم سے کروائی تھی اور اس سے یعنی اپنے رب ہونے کے قرار وہاں عالمِ عربہ میں لے لیا تھا اور تم یہ نہ کہہ دو کہ کیا اے اللہ تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس پر کہ جو ہمارے غلط قاروں نے کیا تھا ہمارے آباؤ ازداد نے اور اسی طرح آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں کہ تاکہ وہ لٹیں تاکہ وہ رجوع کریں اب اس کے بعد جب قوم یا کوئی بھی شخص اللہ کے اس اقرار کا کوئی پاس نہیں کرتی رب ہونے کا یقین نہیں کرتی عبادت سر انجام نہیں دی تھی تو اس کا جو حشر پھر دنیا میں ہوتا ہے کہ کس طرح سے اللہ کی آیات سے وہ نکلتا ہے اور بھاگتا ہے اور پھر شیطان کے نرگے میں آتا ہے تو اس کی ایک مثال عم موسیٰ میں سے علیہ السلام بَلْعَمْ بِمْبَعُورَ کی یعنی ایک بہت یہ بڑا عالمِ دین اور عبادت گزار شخص تھا بنی اسرائیل میں اس کا خاص طور پر تذکرہ آ رہا ہے اور یہ بغیر نام لیے آ رہا ہے کیونکہ قرآنِ مجید اصل میں نام لیے بغیر جو تذکرہ فرماتا ہے وہ اس لیے کہ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ کردار جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے کہ تاکہ ہم اگر وہ برا کردار ہے تو ہم اس سے بچیں یہ اصل مقصد ہوا کرتا ہے لیکن بالا جوایت میں اکثر و بیستر مفسرین نے یہ بل امیم بورہی کا تذکرہ یہاں فرمایا کہ جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے کہ یہ قوم موسیٰ میں سے تھا تھا بہت عالم عالم تھا پریزگار تھا لیکن ایک لڑکی کے چکر میں آکے روایت میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے نکل بھاگا فرمایا کہ وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا لَذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا اور انہیں نبی آپ اس شخص کی خبر سنائیے کہ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی اب ذرا نوٹ کیجئے گا کہ یہ کون شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کا علم ہے جو نواز رہا ہے فَنْسَلَخَ مِنْهَا تو وہ ان آیتوں کے احگمات سے اس پر عمل پیرا ہونے سے صاف نکل بھاگا فَأَدْبَعُ الشَّيْطَانَ اور جیسے ہی اللہ کی آیات سے وہ نکلا اس کے حدوث سے تو ہوا یہ کہ شیطان پھر اس کے پیچھے لگ گیا فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ سو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے اللہ تعالیٰ اس رویس سے ہماری حفاظت فرمائے یہ قرآن حکیم کی ہدایات ہمارے سامنے آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے خاص توفیق مانگئے کہ اللہ تعالیٰ اس رویس سے ہماری حفاظت فرمائے ہمیں واقیتاً رمضان کے بعد بھی اس قرآن سے تمسک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے فرمائے کہ وَلَوْ شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اسے بلندی عطا فرماتے اس کی شخصیت میں طرفوں جو ہے وہ پیدا فرماتے کیونکہ جو بھی اللہ کی آیات سے بہرمند ہوتا ہے اس کی شخصیت میں تو ایک نکھار آتا ہے ایک بلندی ہے جو کہ آتی ہے لیکن ہوا کیا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْعَرْضِ لیکن وہ زمین ہی کی طرف جب وہ مائل ہو گیا نفسانی خواہشات میں جو ہے وہ گھر گیا اسی زمین اور دنیا کی لذتوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اس نے غر کر دیا وَتَّبَا حَوَا اور اس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی بڑی بدترین مثال ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی آگے دے رہے ہیں فَمَسَلُوْهُ كَمَسَلِ الْقَلْبِ تو اس کا حال کتے جیسا ہے اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَسْ اَوْ تَتْرُقُوا يَلْحَسْ کہ اگر تم اس کتے کو مارو تو پھر بھی ہاں پہ اور چھوڑ دو ریایت کرو تو پھر بھی جو ہے وہ ہاں پہ تو لہذا یہ ہاپنا جو ہے کتے کا اگر آپ کتے کا ذرہ ذہن میں لے کر آئیں کہ ہر وقت تو اس کی زبان جو ہے وہ لٹکتی رہتی ہے بہار اور ہامتہ جو ہے وہ رہتا ہے زبان لٹکتی رہتی یہ کس کی علامت ہے یہ لالچ کی جو ہے وہ علامت ہے اور اللہ تعالی یہاں جو لالچی انسان ہے اس کی جو کہ دنیا ہی کی لذتوں میں بس گھراوا ہے اس جہاں کہیں آنکھ اٹھتی ہے تو بس یہ ہے کہ ذرا کسی کو دیکھ لیا کہ اس کے پاس جو ہے وہ نئی گاڑی آگئی تو ایک دم سے جو وہ ہرس اور لالچ اور حسد جو ہے وہ پیدا ہو گیا کہ اس کے پاس کسی طرح سے ختم ہو جائے اور یہ میرے پاس اس سے بہترین جو ہے وہ گاڑی آ جائے اس کا بینک بیلنس اتنا ہے تو میرا جو ہے وہ اس سے ڈبل ہو جائے اس کا گھر جو ہے وہ دیفینس میں ہے تو میرا بہریہ ٹاؤن میں جو ہے وہ کوئی آلی شان گھر جو ہے وہ بن جائے یہ ہرس ہے کہ جو کہ پھر وہ شروع ہو جاتی ہے انسان اس لالچ میں پھر کہیں رکتا نہیں بلکہ وہ بڑی پیاری مثال زہر میں آ رہی ہے یعنی ہے تو بس حکایت ہی آپ یوں سمجھیں ایک ذرا مزاج کے ادبار سے بھی ذرا ایک تفنن سا بھی ہو جائے گا یعنی کچھ لوگ آئے دیہاتی اور کسی بزرگ کے پاس کہ بھئی ہمارے کوئے میں جو ہے وہ کوئی کتہ گر گیا ہے تو لہذا اب وہ اس میں پانی میں جو ہے وہ اس میں لارہی ہے تو بزرگ نے کہا اور جو بھی فقہی مسئلہ وہ بیان کر دیا کہ بھئی اتنے ڈول جو ہے وہ نکال کر جو ہے وہ بہا دو تو پانی پاک ہو جائے گا تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ڈول نکالے جائیں بہائیں جائیں نکالے جائیں بہائیں جائیں لیکن بدبو جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی پھر گئے درویش کے پاس کہ بھئی وہ بدبو تو ختم نہیں ہو رہی آپ کے کہنے پر ہم ڈول تو نکال رہے ہیں تو بزرگ نے کہا بھئی کتہ بھی نکالا تم نے یعنی کتہ تو اندر ہی رہنے دیا بس ڈول ہی ڈول ہے جو کہ نکال رہے ہو بات سمجھانا یوں مقصود تھا کہ آج ہم نمازوں کے ڈول نکال رہے ہیں ہم جو ہے وہ یعنی عبادات کے ڈول کے ڈول نکال رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ کتہ ہمارے اندر جو ہے وہ موجود ہے لالچ کا کتہ وہ نکالنے کے لئے تیار نہیں ہم نماز تراویوں کے ڈول پر ڈول جو ہے وہ نکالتے رہے ہیں ہم جو ہے وہ نفلی عبادات کے ڈول کے ڈول بہاتے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ کتہ اندر پڑھا ہوا ہے تو وہ پورا سنان اپنے پورے یعنی شخصیت میں انسان کے وہ موجود ہے وہ سودی ذہنیت وہ سرمایہ دارانہ سوش وہ جاگردارانہ ظلم وہ اندر موجود ہے اور یہ ہے کہ وہ حرام خور پیسوں سے حرام خوری سے حج بھی ہو رہے ہیں حج کے ڈول بھی عمرے کے ڈول بھی سب کچھ نکل رہے ہیں تو بھرحال یہ ہے کہ یہ لالج کوئی حد تو ہے کہیں تو تم رکو نا یعنی دنیا میں آگے سے آگے حریز بنے ہوئے ہو کتے کی طرح زمان لٹک رہے ہیں اور لالچی کی طرح جو ہے وہ تم ہر چیز پر جو ہے وہ نظر جمعے بیٹھے ہو اور دین کے حوالے سے بلکل زیرو تو بھرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی واقعہ تر یہ طرز عمل ہے آئینے کے طور پر ہمیں رکھنا ہے باتیں اگر ذرا سخت ہیں تو ماذا چاہتا ہوں لیکن بھرحال قرآن حکیم کی جو جان ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر سے یہ مثالوں کے ذریعے سے یہ گند جو ہے وہ نکلیں یہ کتے جو ہے وہ نکلیں تو فرمایا فَمَا سَلُوْهُ كَمَا سَلِلْكَلْبُ اس کا حال تو کتے جیسا ہے اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَسْ اَوْ تَتْرُقُهُ يَلْحَسْ اور اگر تم اس کو مارو تو بھی ہاں پہ یا چھوڑ تو پھر بھی ہاں پہ اور بحثیت مجموعی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ تو ایک شخص کی مثال ہے اور یہ لالچ کا ہونا یہ بحث بحثت مجموعی پوری قوم کی بھی مثال ہو سکتی ہے فرمایا کہ ذَلِقَ مَسَلُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور یہ مثال اس قوم کی بھی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا اور یہ کہ یہ یہ یہود کا معاملہ آپ دیکھیں خاص طور پر بطور عبرت ہمارے لئے ہم بھی کسی سے کم نہیں ہے یعنی یہود کا معاملہ بھی یہ تھا لالچ اتنا کہ جو ہے وہ کسی کو آگے نکل کے دیکھنا جو ہے وہ گوارہ نہیں دنیا میں ہی جو ہے وہ حریز بن کر بیٹھ گئے اور کس کی تقزیب کر رہے ہیں اللہ کی آیات کی تقزیب کر رہے ہیں جس طرح سے کتھے کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ آپ observe کریں گے کہ کتھوں کے بھی اپنے علاقے ہوتے ہیں اور کوئی باہر کا کتھا کسی کے علاقے میں گھوز جائے ہم سب کو پتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے اس کو بھمبور ڈالتے ہیں اس کو جو ہے وہ زخمی کر کے جو ہے وہ واپس بھیجتے ہیں کہ تم ہمارے علاقے میں کیسے آئے یہ کتہ ذہنیت آج ہمارے معاصلے میں ہے کے نہیں یعنی یہ ہے کہ یہ میرے علاقے میں جو ہے وہ کیسے آیا یہ میرے حدود میں کیسے داخل ہو رہا ہے اور یہ ہے کہ یہ میرے مسلک کا کیسے جو ہے وہ انکار کر رہا ہے اور یہ بس من دیگری تو دیگری والی کیفیت یہ میرے پاس نہ پھٹکے یہ میرے پاس سے جو نہ گزرے یہ مسلکی بنیادوں پر اور سیاسی بنیادوں پر آپس میں تفریق اور جو ظلم اور بربریت اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ فرمائے تو فرمائے کہ یہ تو مثال بحثت مجموع اس قوم کی بھی ہے کہ جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا فخصص القصص کہ نبی آپ یہ احوال ان سے بیان کر دیجئے لَا اللَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ یہ غور و فکر کریں سَاعَ مَسَنِ الْقَوْمُ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا اور بری مثال ہے ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا فَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَزْلِمُونَ اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِي اللہ جس کو ہدایت دے دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے لیکن وَمَنْ يُدْلِلْ اور جس کو وہ گمراہ کر دے فَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو یہ وہی لوگ ہیں جو کہ خسارہ پانے والے ہیں اب اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا جو غزب ہے ایک ڈانڈ ڈپٹ کا انداز یعنی جب قوم توقعات پر پوری نہیں اتر تھی تو پھر اللہ کی طرف سے یہ ایک ڈانڈ ڈپٹ اور یہ یعنی بیزاری کا معاملہ فرمایا جا رہا ہے وَلَقَذْ زَرَانَ لِجَهَنَّمَا کَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَلِنسُ اور ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان آدمی ہیں جو پیدا کر دی ہے پھیلا دی ہے لَهُمْ قُلُوبُن لَهُمْ قُلُوبُنْ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا اس لیے کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ اس سے غور و فکر نہیں کرتے وَلَهُمْ عَيُنُ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا ان کی آنکھیں وہ اسے دیکھتے نہیں وَلَهُمْ عَذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان ہیں وہ اسے سنتے نہیں کیا مطلب کیا ہماری آنکھیں نہیں ہیں کیا ہمارے دل نہیں ہیں ہمارے کان نہیں یہ کون سے آنکھیں ہیں اور دل اور کانوں کی بات ہو رہی ہے بھئی یہ خاکی وجود کہ یہ کان تو ہیں ہم تو بہت کچھ سن رہے ہیں آنکھیں تو ہیں بہت کچھ دیکھ رہے ہیں دل ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ہم تفقق کر رہے ہیں لیکن یہاں تو انکار ہو رہا ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں وہ دیکھتے نہیں سنتے نہیں سمجھتے نہیں تو یہ کون سا وجود ہے یہ ہے روحانی وجود اس خاکی وجود کے اندر وہ جو اصل وجود ہے اس کی بھی آنکھیں ہیں اس کے بھی دل ہے اس کے بھی کان ہیں اگر انسان حق کو نہیں دیکھتا تو وہ یہ آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھا ہے اللہ کے نزدی وہ حق کو نہیں سنتا تو یہ کان مادی کان ہونے کے باوجود جو ہے وہ بہرا ہے وہ اگر حق پر غور و فکر نہیں کرتا دل میں تو وہ یہ دل لکھنے کے بعد باوجود جو ہے وہ اس کا دل مردہ ہے اور فرمایا ہے کہ اولائے کا کلانام ایسے لوگ چوپائیں اور جانوروں کی معنی ہیں بلہم اول بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بتر ہیں کیونکہ یہ قرآن یہ جانوروں کی طرف نہیں آیا ہے یہ ہماری طرف آیا ہے انسانوں کی طرف آیا ہے امبیاء جو ہے وہ جانوروں کی طرف نہیں آئے وہ انسانوں کی طرف اللہ نے بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نیکی اور بدی کا شعور رکھا ہے اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود اگر ہم جانوروں کی زندگی بسر کریں اس کی سطح پر صبح نکلے اوہ ٹائم کیا رات میں آئے ریکریشن کے لئے ٹی وی کے سامنے بیٹھے فلمیں ڈرامیں دیکھے سو گئے پھر صبح وہی روٹین تو یہ تو جانور بھی کرتا ہے جانور بھی صبح نکلتا ہے بھوکا نکلتا ہے خود پیٹ بھر کے آتا ہے اپنے بچوں کے لئے کھانا لاتا ہے جنسی جذبے کی تسکین کرتا ہے سو جاتا ہے پھر صبح وہی روٹین ہے تو پھر انسان اور اہوان میں فرق کیا ہے مجھ میں اور جانور میں فرق کیا ہے تو مجھے تو اشرف المخلوقات بنایا ہے خاکی وجود کے اندر یہ روحانی وجود اللہ تعالی نے رکھا ہے کتنی بڑی نعمت ہے جس طرح سے شاعر کہتا ہے نا کہ خودی کا نشمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے یعنی جس طرح سے یہ فلک یہ آنکھ کے تل میں جو ہے وہ سمو جاتا ہے اسی طرح سے خودی کا نشمن تیرے دل میں ہے وہ روحانی وجود تمہارے دل کے اندر ہے اس کا مسکن یہ خاکی وجود کے اندر وہ روحانی وجود جس کے تقاضے تمہیں پورے کرنے ہیں ورنہ یہ ہے کہ تم آنکھیں اور کان اور دل لکھنے کے باوجود روحانی اعتبار سے مردہ ہو جانوروں کی مانند ہو جانوروں سے بھی بتر ہو اور یہی لوگ غافل ہیں معاشرے کے اصلاح سے غافل ہیں آخرت کی تیاری سے غافل ہیں شرف انسانیت سے جو ہے وہ غافل ہیں اور دیکھو اللہ کے لئے تمام ہی اچھے نام سو تم اس کو انہی کے ناموں سے جو ہے وہ پکارو ان کے اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے جو ہے وہ اسے پکارو فرمایا وَزَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو کہ جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں الہاد اختیار کرتے ہیں الہاد اختیار کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں کیا مطلب ہے کہ برحال یہ ہے کہ وہ ناموں کا غلط استعمال کرتے ہیں ناموں کو جو ہے وہ بگاڑتے ہیں اللہ کے ناموں کو استعمال کر کے جادو ٹونے ہیں کہ جو کہ کرتے ہیں یہ ہے اللہ کے ناموں میں الہاد فرمایا سَيُزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سو جو وہ کرتے ہیں ان قریب وہ اس کا بدلہ پا لیں گے وَمِمْمَنْ خَلَقْنَا أُمَّتُونَ يَحْدُونَ بِالْحَقُ اور جو لوگ ہم نے پیدا کی ان میں سے ایک گروہ ہے جو بالکل ہدایت ٹھیک راہ ہے جو کہ وہ بتلاتا ہے حق کی راہ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں وَاللَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ ہم آہستہ آہستہ ہم ان کو پکڑیں گے اور انہیں پھر خبر بھی نہیں ہوگی وَأُمْلِ لَهُمْ اِنَّا قَيْدِ مَتِينَ اور میں ان کے لیے ڈھیل دوں گا بے شک میری پھر خفیت تدویر وہ بہت پختا ہے اَوَلَمْ يَتَفَكْرُوا کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے مَا بِسَاحِبِهِ مِنْ جِنَّا کہ ان کے صاحب جو ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی جو ہے وہ ان پر جن نہیں ہے کوئی وہ مجنون نہیں ہے ماں صلی اللہ یہ اعتراض کون کر رہے تھے مکی کی سرزمین پر یہ قریش مکہ اپنے ہی لوگ ظہورِ نبوت کے بعد کبھی کہتے سائر ہیں کبھی کہتے قذاب ہیں سب سے بڑے جھوٹے ماز اللہ سمہ ماز اللہ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے جو صاحب محمد ہیں وہ کچھ ان پر کوئی جنون نہیں ہے اَنْ هُوَ إِلَّا نَزِيرُ مُبِين وہ نئی مگر صاف خبردار کرنے والے ہیں اَوَلَمْ يَنزُرُوا فِي مَلَقُوتِ سَمَوَاتِ وَالْحَرْضِ بتایا جا رہا ہے کہ ہر مخلوق کا آخری وقت وہ آنا ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَئِ اور جو اللہ نے کوئی بھی چیز جو پیدا کی ہے وَأَنْ أَسَا أَنْ يَكُونَ أَقَدْ اَغْتَرَبَا جَلُهُمْ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کہ شاید قریب آگئی ہو ان کی عجل موت کی جو بھی گھڑی ہے فَبِأَيَّ حَدِيثِ اِمْبَادَهُ يُؤْمِنُون وَيَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُون اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں بھیکتے جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے یَسْأَلُونَ كَانِسْحَا اے نبی وہ آ کے آپ سے سوال کرتے ہیں اَسْحَا قیامت کی گھڑی کے حوالے سے اَيَّانَ مُرْسَحَا کہ وہ کب قائم ہوگی قیامت قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا اِنْدَ رَبِّ تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ بے شک اس کا عِلْم تو میرے رب کے پاس ہے لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُو اور اس کا عِلْم صرف میرے رب کے پاس ہے اور اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سیوہ کوئی ظاہر کرنے والا نہیں فَقُلَكْ فِي السَّمَاوَاتِ بَلْأَرْضِ اور یہ بہت بھاری ہے بعد آسمانوں زمین پر کہ وہ قیامت کا کوئی وقت ہے جو کہ متعین کر دے اور فرمایا کہ لَا تَعْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَهُ اور وہ قیامت نہیں آئے گی مگر اچانک جو ہے وہ واقع ہوگی اچانک تمہیں آنکھیں پکڑ لے گی اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنی قیامت اچانک جو ہے وہ آئے گی کہ ایک شخص جو ہے وہ مارکٹ سے کپڑا خرید رہا ہوگا اور ایک شخص ہے کہ جو اپنے اونٹ اونٹنی کو دودھ جو ہے وہ دھورا ہوگا اور ایک شخص ہے کہ جو کہ حوث درست کر رہا ہوگا اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لئے ایک شخص ہے کہ جو گندم کا نوالہ لخمہ ہے روٹی کا جو اپنے موں میں لینے والا ہوگا تو لعظہ یہ ہے کہ جو کپڑا خریدنے والا وہ کپڑا خریدنا سکے گا اسی طرح سے جو اونٹنی کا دودھ دھونے والا ہے وہ اونٹنی کا دودھ دھونی سکے گا جو حوث کو درست کرنے والا تھا جانوروں کو پانی پلانے کے لئے وہ حوض درست کرنی سکے گا جو لقمہ اپنے اندر ڈالنے والا تھا وہ لقمہ ڈالنی سکے گا کہ قیامت برپا ہو جائے یہ ہے اچانک قیامت کا برپا ہونا یسالونہ ککاننہ کحفیون انہا اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ گویا آپ اس کے بہت ہی متلاشی ہیں قیامت کے قل انما علموہ انداللہ اے نبی آپ واضح کر دیں کہ بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے ولیکن اثر الناس لا یعلمون لیکن اثر لوگ نہیں جانتے قل لا عملک لنفسی نفہ ولا ذرہ شرک نفی یہاں پر آ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی کا بیان اے نبی آپ فرمائی لا عملک لنفسی نفہ ولا ذرہ میں اپنے نفس کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا نہ نفے کا نہ نقصان کا الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے کوئی نفہ دینا چاہے کوئی نقصان دینا چاہے وہ اللہ جو بھی چاہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا لَسْتَقْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو بہت سا خیر میں اپنے لئے جمع کر لیتا وَمَا مَسْتَنِيَ سُو اور مجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی تائف میں مجھے پتھر نکھانے کو پڑتے اہود کے مقام پر میرے دندانے مبارک جو وہ شہید نہیں ہوتے اگر یہ غیب کا علم ہوتا تو میں تو بہت سارے خیر اپنے لئے جمع کر لیتا کوئی برائی مجھے نہیں چھوٹی اور میں نہیں ہوں مگر خوشخبری دینے والا خبردار کرنے والا بنا کر جو بھی بھیجا گیا مجھے میں تو وہ ہوں لہذا بالکل واضح ہو گیا رب رب ہی رہتا ہے جب وہ نیچے جتنہ آ جائے اور بندہ بندہ ہی رہتا ہے جب وہ جتنا ہی انسانیت کی میراج کو پہنچ جائے وہ بندہ بندہ ہی رہے گا وہ رب نہیں بنے گا فرمال قوم یومنون ان لوگوں کے لئے کہ جو ایمان رکھتے ہیں مکمل کر لیتے ہیں سورة العراف انشاءاللہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا وَجَعَلَ مِنْحَ زَوْجَحَ اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا شوہر اور بیوی کے جو بھی تعلق ہے جس سے خاندان وجود میں آتا ہے اس کا ایک مقصد کیا ہے لِيَسْكُنَا إِلَيْهَا کہ تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے یہ سکون ذہن میں رکھیں کہ آج اس سکون کے لئے مغرب کو کتنے پاپڑ بھیلنے پڑ رہے ہیں کہاں کہاں کی خاک وہ چھانتا ہے کبھی تھیٹر جاتا ہے کبھی شراب کھانے جاتا ہے کبھی کہاں جاتا ہے سکون کی تلاش اور اللہ تعالیٰ نے شریعت نے دور اس ٹیپ پر گھر کے دہلیس پر ہمیں یہ سکون جو ہے نکاح کے ذریعے سے فرام کیا جس کے لئے آج مغرب جو ہے وہ لاکھوں کڑوڑوں عرب و روپے جو وہ خرش کر رہا ہے اور یہ زہر میں رکھیں شوہر و بیوی کا تعلق اس لئے تاکہ سکون حاصل کیا جائے گھر بھی بنانے کا مقصد سورہ نحل میں ہم پڑھ لیں گے کہ گھر بنانے کا بھی مقصد کیا ہے کہ تاکہ یہ گھر کیوں بنائے اللہ تعالیٰ نے وہ سکون حاصل کرنے کے لئے وہ جائے سکون گھر بھی سکون کا ذریعہ گھر جو بنتا ہے شوہر و بیوی کے تعلق سے وہ بھی سکون اس کا مقصد ہے تو لازہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ سکون اور شوہر و بیوی کے تعلق سے خاص طور پر پوری زندگی کا ساتھ ہے تو کیا یہ صرف جنسی جذبے کی سکون سے جو ہے وہ پوری زندگی بسر ہو جاتی نہیں بلکہ وہ قلبی سکون بھی درکار ہے وہ ذہنی سکون بھی درکار ہے جنسی سکون کا بھی ذریعہ ہے نسل انسانی کی بقعہ کے لئے اور اس میں آگے اس کو بڑھانے کے لئے تو یہ سارے سکون درکار ہیں سوال یہ ہے کہ یہ سکون گھر میں آئے گا کیسے کیا مغرب کی تختی ہوم سویٹ ہوم کی خرید کر لا کے اور گھر پہ عویزہ کرنے سے ہوم سویٹ ہوم ہو جائے گا کیا کہتے ہیں یہ تختی لگانے سے گھر جو ہے وہ سکون میں وہ چلا جائے گا سکون میں سکون نصیب ہو جائے گا نہیں بلکہ سکون تو آتا ہے کہ گھر کا ہر فرد وہ اپنی ذمہ داری پہشان ہے شریعت کے رنگ میں وہ رنگہ ہو شہر بھی بیوی بھی ساز بھی سسر بھی جٹانی بھی دیورانی بھی سب اگر وہ اپنے کردار اپنے فرائض عدا کر رہے ہیں تو دوسروں کی حقوق خود بخود عدا ہوں گے شریعت کے رنگ میں رنگیں ہیں تو انشاءاللہ وہ سکون بھی آئے گا بچے بھی جو ہے وہ آنکھوں کی تھندک بنیں گے وہ زنا پڑے گا فرمایا کہ فلمہ تغشاہ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا حملت حملا خفیفہ تو اس سے حلقہ حمل جو ہے وہ ٹھیرا فمرد بھی اور وہ بیوی اس کو یعنی رحم مادر میں بچے کو لے کے پھریں فلمہ اس خلط اور پھر جب وہ بوجل ہو گئی دعو اللہ ربہما تو دونوں نے شوہر اور بیوی دونوں نے اپنے اللہ کو پکارا لئین آتائیتنا سوالحا کہ اگر اے اللہ تو نے ہمیں سوال بچہ عطا کیا لنکو ننن من الشاکرین تو ہم لازمان تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں لیکن پھر ہوتا کیا ہے فلمہ آتاہوما سوالحا پھر جب انہیں اللہ نے سوال بچہ دیا جعالا لہو شرکا فیما آتاہوما تو جو اللہ نے انہیں دیا تھا انہوں نے اس میں شریف ٹھیرانے شروع کر دیا کہ بھئی یہ بچہ تو ہوا کہ جب میں فلاں مزار پر گیا تھا میں نے منت مانی تھی فلاں بزرگ کی مزار پر جو ہے چادر چڑھائی تھی اور فلاں پیر کی جو ہے وہ جیب گرم کی تھی اور اس نے دعا کی تھی تو یہ بچہ ہو گیا یعنی یہاں تو چودہ سال پہلے کہ جو مشرک ہے give the devil his new والی بات کہ وہ مشرک پہلے اللہ سے مانگتے تھے پھر شرک کرتے تھے پہلے اللہ اسے مانگا نا پھر جو ہے وہ جب اللہ نے دیا تو شرک کرتے ہیں آج تو ہم براہ راست غیر اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ ماشاء براہ راست تو ہم اس وقت کس کیفیت میں ہمیں اپنی پکچر دیکھنی چاہئے ہیں فتعالاللہ اما یشکون سو اللہ اس سے برطر ہے جو کہ وہ شریع ٹھہراتے ہیں آج یشکون مالا یخلق شیع وہم یخلقون ذرا سوچو تو صحیح کیا وہ انہیں شریع ٹھہراتے ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے بلکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں وَلَا يَسْتَتِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْسُرُونَ اور وہ ان کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْحُدَى اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ لَا يَتْتَبِعُكُمْ تو وہ تمہاری پیروی اتبع نہ کریں سَوَاءُنَ لَيْكُمْ أَدَعُوْتُمُوْهُمْ اَمْ أَنْتُمْ شَامِتُونَ تمہارے لئے اب برابر ہے خواہ تم انہیں بلاؤ یا جو ہے وہ خاموش رہو یہ اب ماننے والے نہیں اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُنَ امْسَالُكُمْ بے شک تم جنہیں پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تو تمہارے جیسے بندے ہیں یعنی بندوں کے ہی نام پر یہ بدھ پرستی کا آغاز ہوا تھا نو علیہ السلام قومِ نو کے سے یہ بدھ پرستی کا آغاز ہوا پانچ بزرگ تھے مرنے کے بعد انتقال کے بعد ان کی تصویریں بنائیں گئیں پھر بدھ بنائے گئے بدھ پرستی کا آغاز ہو گیا تو لہذا آج ہمیں بھی سمجھا جا رہا ہے جن اولیاء کو تم نے خدا کے ساتھ شریک کر لیا وہ تم جیسے بندے ہیں وہ خود اپنے لئے محتاج ہیں فَدْعُوْهُمْ پھر انہیں پکارو فَلْيَسْتَجِبُواْ لَكُمْ تو چاہیے کہ وہ تمہارے پکارنے کا جواب دے یہ بدھ جو ہے وہ تمہارے پکارنے کا جواب دے اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو اَلَهُمْ اَرْجُلُواْ يَمْشُونَ بِهَا کیا تمہارے معبودوں کے یہ جو تم اپنے ہاتھوں سے بنا کے ان کو پوچھ رہے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں کہ جن سے وہ چلتے ہیں اَمْ لَهُمْ عَيْدِينَ یَبْتِشُونَ بِهَا یا ان کے ہاتھ ہیں کہ جس سے وہ پکڑتے ہیں اور فرمایا کہ اَمْ لَهُمْ عَائِنُوْ يُبْسِرُونَ بِهَا یا ان کی آنکھیں ہیں کہ جس سے وہ دیکھتے ہیں اَمْ لَهُمْ آزَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا یا ان کے کان ہے کہ جس سے وہ سنتے ہیں فلعظہ تم نے تو اولیاء اللہ کے بتوں کے اور ہاتھ اور پاؤں اور ٹانگیں خود ہی جو ہے وہ بنا کے اور انہی کے سامنے اپنی پیسانی ٹیک دی قُلِدُو شُرَقَا اَقُمْ اَنَبِينَ سے فرمائیے کہ اب پکارو اپنے شریکوں کو سُمْ مَقِيدُونِ فَلَا تُنزِرُونَ پھر مجھ پر دعو چلو اور مجھے پھر کوئی محلت نہ دو بے شک میرا کارساز تو اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ اور وہ نیک بندوں کی حمایت کرتا ہے وَاللَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اور اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو لَا يَسْتَتِعُونَ نَسْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْسُرُونَ نہ وہ قدرت رکھتے ہیں تمہاری مدد کی نہ وہ خود اپنی مدد کرنے پر قادر ہے وَإِن تَدْعُوْهُمْ إِلَ الْحُدَى اور اگر تم انہیں پکارو ہدایت کی طرف لَا يَسْمَعُوْ تو وہ کچھ بھی نہیں سننے والے وَتَرَا هُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ اور تم انہیں دیکھتا ہے کہ وہ تیرے طرف تکتے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے حق سے جو ہے وہ اعراض کرنے والے ہیں خوزِلاف اے نبی آپ ان سے درگزر کیجئے وَامُرُ بِالْعُرْف ہاں بھلائے کا ان کو حکم دیتے رہی وَعْرِبَ مِلْجَاہِلِينَ اور آپ ان نادانوں سے جذباتی لوگوں سے آپ مو پھیر لیجئے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنِ شَيْطْوَانِ نَزْهُن اور اگر آپ کو اس دعوہ تبلیغ کے مرحلے پر شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے تو آپ کس کی پناہ میں آئیے فَسْتَعِزْبِاللَّهُ پس آپ شیطان یعنی اللہ کی پناہ میں آ جائیں اُس شیطانِ مردوس ہے اِنَّهُ سَمِنْ عَلِيم بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے اب اللہ کے نیک بندوں کی کیا روش ہے فرمایا جا رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ تَقَعُوا اِذَا مَسَّهُمْ طَوَائِفُ مِنَ الشَّيْطْوَانِ اور بے شک جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں جب بھی جب بھی انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہوتا ہے کوئی چوک لگتی ہے تذکروں تو وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو فَإِذَا هُمْ مُبْسِرُونَ اور ان کی آنکھیں ہیں جو کہ کھل جاتی ہیں انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کی کھا رہے ہیں اللہ اتنی نعمت دینے والا ہے اور ہم نے اسی کے حق پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا شیطان کے حملے میں جو ہے وہ آکے اور یہ نافرمانی کر کے تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں فوراں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالی یہ صفت ہم کو نصیب فرمائے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّسُمَّ لَا يُخْسِرُونَ اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھیشتے ہیں اور وہ اس گمراہی میں کھیشتے ہیں کوئی کمی نہیں کرتے ساری ایڑی چوٹی کا زور الیکٹرونک پرنٹ میڈیا وہ کس پر لگا رہا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ بے حیاء کر دے بچیوں کو جو ہے وہ ہماری بلکل برہنہ کر کے جو ہے وہ باہر نکال دے یہ آری ہو جائیں اپنے جو بھی اسلاف کی روایات ہیں اور اپنے پردے سے جو ہے بلکل آری ہو جائیں وَإِذَا لَبْتَعَتِهِمْ بِي آیا اور جب تم ان کے پاس کوئی موزہ نہ لاؤ قَالُ لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اے نبی آپ اس کو اپنے پاس سے گھڑ لیتے اگر اللہ نہیں دے رہا آپ کو موزہ تو آپ اپنے پاس سے کچھ گھڑ لیں قُلْ اِنَّمَا تَبِعُ مَا يُرْحَا إِلَيَّمِ الرَّبِّ تو نبی آپ تو فرمائے کہ میں تو صرف اس کی اتباہ کرتا ہوں کہ جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وہی نازل کی گئی حَازَ بَصَائِرُمِ الرَّبِّكُم اور یہ آنکھیں کھول دینے والی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے یہ قرآن کوئی موزہ سے کم ہے یہ قرآن تو ایسا موزہ ہے کہ جس ہاتھ میں آیا اس کے لئے موزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا موزہ تو محدود تھا وہ جب تھا کہ جب وہ آپ کے ہاتھ میں آسا تھا تو جب موزہ تھا وہ آج آسا ہے موسیٰ میرے ہاتھ میں آجائے موزہ نہیں ہوگا آپ کے ہاتھ میں آجائے موزہ نہیں یہ اللہ کے رسول کا قرآن ایسا موزہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں آیا اس کے لئے موزہ ہے تو فرمایا کہ وَهُدَوْ وَرَحْمَةَ اور یہ یقیناً ہدایتِ اور رحمت ہے لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں آخر میں سماعتِ قرآن کی جو عداب ہیں اور ذکرِ الٰہی کی بھی عداب اللہ سبحانہ وتعالی سامنے رکھ رہے ہیں سماعتِ قرآنی کے عداب کیا ہیں ہمیں بھی اچھی طرح سے اس پر ذرا غور و فکر کرنا چاہیے یہ کمی کتائی ہمارے اندر ہے اللہ ماشاءاللہ فرمایا کہ وَعِذَا قُرْيَا قُرْآنُ فَسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُوا لَالَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کا پہلا عدب یہ ہے کہ فَسْتَمِعُ لَهُ اسے غور سے سنو ایک ہے سمیع يسمع سننا ایک ہے استماع يسمع غور سے سننا تو جب بھی قرآن پڑھا جائے تو پہلا عدب کیا ہے اسے غور سے سنو دوسرا عدب کیا ہے وَأَنْسِتُوا خَاموش رہا کرو یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اس پر توجہ نہیں اور آپس میں گپے جو ہے وہ لڑ رہی یعنی گپے جو ہے وہ چل رہی ہیں اور ہنسی مذاب جو ہے وہ چل رہی ہے آپس میں گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے نہیں پورا فوکس قرآن پر ہو خاموشی اس سے سنو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے رحم چاہتے ہیں اللہ کا تو سمات قرآنی کے حوالے سے یہ دو عداب ہیں جس کا ہمیں پاس کرنا ہے اب ذکرِ الٰہی کے عداب کیا ہے وَسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّ وَخِیفَ اور اپنے رکھ کو یاد کرو اپنے دل میں تذروں کے ساتھ آجز کے ساتھ گڑ گڑا کر رو روکے وَخِیفَتًا اور خوف کے ساتھ لہذا یہ ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کا خوف اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اور ایک عدب یہ ہے کہ بلند آواز کے بغیر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرو یعنی پسندیدہ جو دعائیں ہیں وہ انفرادی دعائیں ہیں فرمایا اور یہ دعائیں مانگی نہ جائیں بلکہ پڑھی نہ جائیں بلکہ مانگی جائیں آج تو ہماری قیفت دعاؤں کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی امام صاحب کی طرف سے اور پیچھے آمین 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 چل رہا ہوتا ہے بھئی پورا جملہ تو مکمل ہو جائے اور پتہ کیوں نہیں لگتا اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کیا دعا مانگی جا رہی عربی میں تو ہمیں عربی تو آتی نہیں نہ سیکھنے کی توفیق ہوئی علمان مفسرین نے اتنی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری دعاوں کی کتابیں پاکٹ سائز بنا دیں پھر بھی جو ہے وہ ہم سیکھنے کیلئے تیار نہیں تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَدُّونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بُلَنْ آواز کے بغیر ذکر کرو بِالْغُدُوبِ وَالْعَصَالِ صُبْ وَالْشَامِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينِ اور بے خبروں میں سے نہ ہو جاؤ غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ اب قربِ الٰہی رکھنے والوں کی کیفیت آخری آیت میں بیان کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے فرمائیں اللہ زینہ اندہ ربک اور بے شک جو لوگ اے نبی آپ کے رب کے نزدیک ہیں لَا يَسْتَقْبِرُونَ آن عبادت ہی وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے وہ اللہ کے بندے بنتے ہیں اور یہ زندگی ہے ہی بندگی کے لئے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یہ دنیا میں زندگی عبادت کے لئے اور عبادت سے خالی جو بھی زندگی ہے وہ شرمندگی کے باعث ہو جائے گی روز قیامت تو جو رب کے نزدیک ہیں قربِ الٰہی انہیں نصیب ہوتی ہے وہ عبادت سے تکبر نہیں کرتے وَيُسْتَقْبِهُونَ اور وہ اس کی تزویہ کرتے ہیں وَلَهُ يَزْجُدُونَ اور اسی کو جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں یعنی آئے ہیں تیرے در پر کچھ لے کے جائیں گے ورنہ اسی در پر جان دے کے جائیں گے یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے ایک بندہ مومن کی کہ اللہ کے حضور در پر حاضر ہو کر اسی سے وہ مانگتے ہیں اور اس کی عبادت میں جو ہے وہ کوئی کمی نہیں کرتے ہیں یہاں آیت سجدہ ہے سجدہ انشاءاللہ ہم کریں گے اور نشز بھی ہماری ہم وہ بھی کر لیں گے سماعت کریں گے انشاءاللہ سجدہ کے حوالے سے چند باتیں نوٹ کر لیجئے انشاءاللہ یہ چودہ واجب سجدے ہیں کہ جو ہر بندہ مومن پر اس بندے پر یا بندی پر کہ جو اس کی تلاوت کرے خود سے آیات سجدہ کی یعنی جو بھی سجدہ تلاوت ہے اس کی خود تلاوت کر رہا ہو یا سن رہا ہو اور یہ ہے کہ کوئی محفل میں اس نیت سے آئے کہ میں اس قرآن کی محفل میں شرکت کر رہا ہوں سجدہ تلاوت اس کے سامنے پڑھی جائے یا وہ اس نیت سے آیا نہیں یا کسی اور کام سے آیا لیکن وہ سجدہ تلاوت اس نے سن لی ہے تو یعنی یہ ہے کہ اب اس پر سجدہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے قرآن مجید میں یہ چودہ سجدے ہیں انشاءاللہ جب آئیں گے تو ہم کریں گے یہ پہلا سجدہ ہے ایک مجلس میں ایک دفعہ جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے چاہے وہ آیت سجدہ دس دفعہ پڑھی جائے ایک مجلس میں دس دفعہ پڑھی جائے تو سجدہ تلاوت کتنا کرنا ہے سجدہ ہے پھر حافظ صاحب سے ابھی سماعت کریں گے تو اس میں یہ تلاوت وہ پڑھیں گے آیتیں یعنی جو بھی سجدہ تلاوت ہے اس میں سجدہ ہم دوبارہ کریں گے اور برحال یہ ہے کہ سجدے کی وہی شرائط ہیں جو کہ نماز کے لیے شرائط ہیں کپڑوں کا پاک ہونا باوضو ہونا قبلہ روح ہونا ساری وہ شرائط ہیں اللہ اکبر کہہ کے جائیں سجدہ کریں اور اللہ اکبر کہہ کے جائیں واپس ہو جائیں کھڑے ہو کے جائیں یہ افضل ہے بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ جو وہ ہو جائے گا بلکل اس میں کوئی جو وہ حرز نہیں ہے اس طرح سے یہ سجدہ تلاوت ہے کہ جو کہ انشاءاللہ چودہ سجدے ہم کریں گے تو سجدہ بھی ہم کر لیں گے انشاءاللہ اور حافظ صاحب سے پھر چار اکت میں اس کی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ